اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنا رہے ہیں شامی کباب جو کہ بہت سے لوگوں کو بہت پسند ہوتے ہیں اور ہر گھر میں بنائی جانے والی ریسپی ہے شامی کباب بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہیں وہ ہیں ون کیجی بیف پانچ دد ہمیں چاہیے ہوں گے پیاز میڈیم سائز کے اور ہمیں چاہیے ہوگا ادرک لہسن ٹھیک ہے چنجر گارلک اور ہمیں چاہیے ہوں گے دو انڈے ہمیں چاہیے گا 2 ٹیبل نمک، نمک، 2 ٹیبل سپون گرام اسالöt پاؤگر , कالی میرچ آر ہمیں چاہیے ہو گا 2 ٹیبل سپون گرام مرچ 2 ڈیبا سپون 3 ڈیبا سپون 3 ڈرست مرچ 2 ڈیبا سپون پریشارککر اور اکریز پیاز پیاز اور ایک جگ پانی ڈال دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے چنے کی ڈال شامی کباب کا اچھا ٹیسٹ لانے کے لیے آپ اس میں نیشنل شامی کباب کا ایک پیکٹی ڈال لیں گے اسے اس کا ٹیسٹ اچھائے گا آلموسٹ اب ہماری جو چنے کی ڈال ہے اور بیف ہے وہ رڈی ہو چکے اب ہم اس کو نکال دیں گے اور تھنڈا کریں گے شامی کباب کے سارے مسالے کو اب آپ نے کیمہ بنانے والی مشین میں سے نکال لینا ہے اب اسی طرح آپ نے سارے مسالے کو اس میں سے نکال لینا ہے نکالنے کے بعد اب آپ نے اس کے اندر پودینہ دھنیا سبز میرچ اور دو انڈے ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے کہ یہ ساری چیزیں اچھے سے آپ اس میں مکس ہو جائیں اور اب آپ نے اس کے کباب بنانے ہے کباب بنانے کے لیے آپ نے اس طریقے سے اس کے کباب بنانے یہ سانچہ مل جاتے ہیں اب آپ نے اس سانچے کے اندر اس کے کباب بنانے یا آپ ویسے بھی آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے تو اس طریقے سے اب ہم کباب بنا لیں گے اور ہماری یہ کباب بن کے ریڈی ہو چکے اب ہم ان کو فرائی کریں گے آپ نے آئل کے اندر اس کو فرائی کرنا ہے پانچھے منٹر کباب نے اس کو پکانا ہے تو یہ ہمارے اب ہمارے شامی کباب بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ ان کو ڈیش آؤٹ کر لیں اور خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلیں اگر آپ کو ہماری شامی کباب کے یہ ریسپی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں تینک یو